روزی میں بارکت کا وظیفہ میرے آقا اعلیٰ عزت رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں حرس کی گئی کہ برکت رزق کی کوئی دعا حضور ارشاد فرمائے میں آج کل بہت پریشان ہوں ارشاد ایک صحابی رضی اللہ عنہ خدمت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حرس کی دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر دی فرمایا کیا وہ تصویح تمہیں یاد نہیں جو تصویح ہے ملائکہ کی اور جس کے برکت سے روزی دی جاتی ہے خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ظلیل و خوار ہو کر طلوع فجر کے ساتھ سو بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظم و بحمدہ استغفراللہ ان صحابی کو سات دن گجھ رہتے کہ خدمت اکدس میں حاضر ہو کر عرض کی حضور دنیا میرے پاس اس قصرت سے آئی میں غیران ہوں کہاں اٹھاؤں کار رکھوں یادہ وہ سات دنی انہوں نے یہ وظیفہ کیا تصویح ملائکہ کا جس کے برکت سے روزی دی جاتی ہے تو وہ مالہ مال ہو گئے اور اب بارز کر رہے ہیں کہ میں یہ کیا کروں اتنی دنیا کہ دولت میرے پاس اتنا مال آ گیا تو اللہ عزت رحمت اللہ نے جو ان سے فرمایا وہ یہ اس تصویح کا جس نے سوال کیا تھا دکھیارے نے اس سے فرمایا اس تصویح کا آپ پہ ورد رکھیں حتی امکان طلوع صبح صادق انہوں نے سہری کا وقت ختم ہونے کے ساتھ ہو ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد یعنی اس کی گنتی جو ہے تعداد فگر پورا کیجئے اور جس دن قبل نماز رفضی کی نماز سے پہلے بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس سے پہلے نصورت نکلنے سے پہلے پڑھ لے تو یوں معلوم ہے کہ اس وقت صبح صادق انہوں نے ختم ہونے سے لے کر یہ سورج اگنے تھا کہ سن رائس سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لے سو مرتبہ پڑھنا ہے تو کوئی سنت اس سے پہلے پڑھ لے یا سنت کے بعد پڑھ لے فجر کی سنت پڑھ کر پھر جماعت میں شریک ہو جائے تو جو بچ گئے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے تو یوں مطلب اس کو سورج نکلنے سے پہلے پورا کر لے تو انشاءاللہ یہ بہت برکت ملے گی انشاءاللہ سلاللہ اعداد محمد